بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ایسپائرنٹ hope so all of you are fine and doing well my name is ڈشان علی آج میں آپ کیلئے لے کے آیا ہوں ڈانیوز پیپر سے اپینین کا انیلسیز پبلش ہوئے 31 اگسٹ 2024 کو یہ ہیں جی آج کے ایڈیٹوریل جو کہ میں ڈسکس کر چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم اپینین پر بات کریں گے تو ویلکم آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے جی آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے نالج اس کے بعد آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے سکل کو اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک ایسا ایٹی شوڈ آ جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو آفیسر فیل کریں گے اور آپ سیچویشن کے مطابق اڈاپٹ کریں گے اور پرابلم سالور بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے جی دیکھنا ہے میسج فرام بنو جو ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کے پی کے کے کا جو یہ ڈسٹک ہے بنو یہاں پہ کافی پچھلے کچھ مینوں سے دشتگردی کی لہر دیکھنے کو ملی ہے بلوچستان اور جو ہمارا کے پی کے ہے یہ زیادہ فیکٹ ہوا ہے دشتگردی کی لہر سے تو یہاں پہ یہ ایریا آتا ہے کیونکہ یہ سارا بارڈر جو ہے ہمارا فغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے فغانستان سے جو طالبان ہیں خاص طور پر طریقے طالبان پاکستان جو کہ سویت جو یونین ہے اس کو ڈفیٹ کرنے کے لیے خود بنائے گئے تھے اور اب دو ہزار اکیس میں جب یو ایس سے فغانستان کے اندر چھوڑ کے گیا ہے تو اب یہ پاکستان کے اندر پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں وہی طالبان جو پہلے پاکستان اور یو ایس سے نے مل کے بنائے تھے یو ایس ایس آر کو ڈفیٹ کرنے کے لیے اس کو لے کہ بنو کے اندر جو پرابلم تھی تو وہاں پہ کہتا ہے کہ بنو کے لوگ جو ہیں دشتگردوں کے اگینس جو عظم استحقام اپریشن لانچ کیا گیا کہ جو کے پی کے اور بلوچستان کے اندر یہ دشتگرد جو ٹی ٹی پی ہے اس کی وجہ سے جو حملے ہو رہے تھے چائنیز کو مارا جا رہا تھا جو سی پیک پہ کام کر رہے ہیں اور پرابلم تھی تو اس کے لیے عظم استحقام آیا لیکن بنو کے لوگ کہہ رہے تھے آپ عظم استحقام جو ہیں اس کو لانچ نہ کریں اس کو اپوز کر رہے تھے کیونکہ پاسٹ میں بھی پاکستان میں جو نائن الیون کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ مشن کیے تھے بنو کے اندر اور ناردن ایریاز کے اندر اس سے جو لوکل لائف ہے وہاں کی وہ ڈسٹرب ہوئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس بنو کے بڑے لوگ ہیں جرگاہ سسٹم وہاں پہ ہے تو یہ وہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں انہوں نے جی سولہ ڈیمانڈ کی ہیں کے پی کے کے جو منسٹر ہیں بوٹی صاحب سے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس گنڈا پور جو ہیں ان سے تو ان کو یہ جو سولہ ڈیمانڈ ہیں چیف منسٹر علی امیر گنڈا پور سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی ڈیمانڈ ہیں اور کس طرح جی جو سیکیورٹی ایشیوز ہیں بنو کا اس کو ہم اڈریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ عزیز فارمر جو ہیں یہ پولیس آفیسر رہ چکے ہیں بات کرتے ہیں کہ بنو کا جو جرگہ ہے ان کا کنسرن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پہ جی کافی عرصے سے جو ان کا کونفیڈنس ہے سٹیٹ پہ وہ لاس تھا اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان کیا کونفیڈنس جو ہے سٹیٹ ریسٹور کرے ان کو جی ان کی ڈیمانڈ کو مانی جائے اور کے پی کے خاص طور پہ بنو جو ہے وہاں پہ پیس اور جو سٹیبلٹی ہے اس کو لایا جائے اس کے لئے کہتا ہے کہ بنو کا جو جرگہ ہے اس نے کیا ڈیمانڈ کی ہے اور کے پی کے کی گورنمنٹ کیا اس کو پاتھ فارورڈ دے رہی ہے ہم ڈسکس کریں گے جولائی ٹونٹی ٹو دو ہزار چوبیس کو فورٹی فائی میمبر بنو سے ایک جرگہ کی شکل میں آئے اور سولہ ڈیمانڈ انہوں نے پیش کی ہیں تاکہ کے پی کے اندر جو سکیورٹی اور جو پیس ہے وہ لایا جائے اس کے لئے کے پی کے کی جو اپکس کوٹ ہے اس میں پروینشل اور جو ملٹری افیشلز آتے ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ جو ہیں وہ مان لی ہیں اگست فور کو تھری ڈیمانڈ جو ہیں ان کو اڈریس کیا گیا اور کہتا ہے کہ مزید جو ہے باقی وہاں پہ جو ٹیررسٹ اٹیک بڑھتے جا رہے ہیں ان کو ہنڈل کرنے میں اور ان کو صحیح طرح سے ٹیکل کرنے میں ہمیں دیری دکھائی دے رہی ہیں اب یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ دشتگردی کی لہر جو ہے وہ اٹھی ہے فغانستان سے اور یہ ہمارے پیارے پاکستان کو اب افیکٹ کر رہی ہے اس کو لے کے جی کیا پوائنٹس جو ہیں انہوں نے کیے ہیں سب سے پہلے جو ڈیمانڈ ہیں بنو کے جرگہ کی وہ ہے جی ملٹری ریلیٹڈ ڈیمانڈ انہوں نے اپوز کیا ہے کہ آپ لارڈ سکیل پہ اپریشن نہ کریں بنو کے اندر کیونکہ اس سے ہماری جو لائف ہے وہاں کی لوکل وہ افیکٹ ہوتی ہے لوگوں کو اگر آپ نے لارڈ سکیل پہ اپریشن کیا خاص طور پہ ملٹری تو ہمیں لوگوں کو گھر بار خالی کرنا پڑیں گے جس سے کافی جھون کی مسائل جو ہیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو جرگہ نے پوز کیا ہے کہ لارڈ ملٹری اپریشن جو ہے وہ نہ ہو ہوا ہو اور کہتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹیکٹیس چل رہی ہیں جو انفورس ڈس اپیرنس ہے ایجنسیز کی طرف سے اس کو روکا جائے اس کے علاوہ جرگہ جو ہے اس نے ریجیٹ کیا ہے کہ جتنے بھی طالبان خاص طور پہ آپ جانتے ہیں دو طالبان ہیں ایک بیڑ طالبان ایک گوڈ طالبان بیڑ طالبان ایسے ہیں جو ابھی بھی جو ہیں وہ دشتگردی پھیلا رہے ہیں گوڈ طالبان میں وہ آتے ہیں جنہوں نے جسرنڈر کر لیا ہے معافی مانگ لی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اب اس طرح کی گنونی حرکتیں نہیں کریں گے تو وہ بھی کہتا ہے کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں جرگہ جو ہے وہ اس طرح کی جو پلیسی جن طالبانوں نے سرنڈر کیا ہے پہلے فائٹر تھے ان کو بھی کہتا ہے کہ ان کو بیڈ گروپ میں شامل کیا جائے کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی کہتا ہے کہ فیسلیٹیٹر ہیں خاص طور پہ دشتگردوں کے اور یہ کیا کر آ رہے ہیں بد امنی پھیلا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ طالبانوں کے جتنے بھی سینٹر ہیں بنو کے اندر ان کو سرنڈر کروایا جائے اور جتنی بھی وہاں پہ دشتگردی پھلانے میں جو رول ہے اور وہ جو وہاں پہ بتا لیتے ہیں عام عوام سے اس کو روکنے کے لیے بھی بنو کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کو سٹرون کیا جائے گوڑ طالبان پلیسی کو ری ایویلو ایٹ کریں مطلب یہ دیکھیں نا کہ ایک طالبان جو پہلے کافی مرڈر کر چکا ہو اور اب وہ معافی مانگے تو اس کو آپ بلکل فری نہیں چھوڑ سکتے اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ اس کی ٹریننگ کے ذریعے اس کو نرمل انسان جو ہے وہ بنایا جائے اور جو گوڑ طالبان کی پلیسی ہے اس کو دوبارہ ری اسیس کیا جائے یہ ڈیمانڈ کی ہے جرگہ نے اس کے علاوہ پولیس ریلیٹڈ ڈیمانڈ ہے کہ آپ پولیس کو امپاور کریں ٹھیک ہے تاکہ پولیس آکے وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم کو بہتر کریں ملٹری جو ہے اس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی جو دشتگر تنظیم ہے اس سے نمٹنا پولیس کا کام ہے اس کے لیے بیٹا وہ کہتا ہے کہ آرمی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو سوشیو اکونومک ڈیمانڈ ہیں اس کی سروس کو ری سٹور کیا جائے مطلب وہاں پہ جو انٹرنیٹ اور موبائل سروس کا پرابلم ہے وہ بہار کیا جائے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے ہیل دی جائے تاکہ وہاں وہ اپنے آپ کو سٹیٹ سے علیدہ فیل نہ کریں اس کے لیے وہاں پہ جو لوکل نیچر ریسورسز نکلتے ہیں ان کو جی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے لوکل عوام کے اندر بھی اور پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور ساتھ ساتھ گلام خان ٹریڈ روٹ جو ہے وہ اڈویلپ کیا جائے افغانستان کے ساتھ آپ رشتہ پر حال کریں اور ایک نرمل جو ہے وہ لائف اس کی طرف جایا جائے ٹھیک ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ دو ہزار ٹارہ میں جو فیڈرل نے اگمیٹمنٹ کی تھی پروچستان صوبے کو جو ہے یا کے پی کے کو آنر کرنے کے لیے اس کے ذریعے فیڈرل پیسہ دے اور جو وہاں پہ ڈیمز ہیں جس سے کہتا ہے کہ وہاں پہ بجلی بنائی جا سکتی ہے اس کو کہتا ہے کہ ڈیمز کو فنکشنل کیا جائے اور ساتھ ساتھ عوام کو فائدہ بھی ہو اور وہاں پہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ ختم کرنا ہوگا کیونکہ ایکسٹریمزم جو ہے اس سے ہی ٹیررزم جو ہے وہ جنم لیتی ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ لوکل جو پیپل ہیں ان کو ریسورسز دیے جائیں اور ایکونمیک ڈیویلپمنٹ سے آپ کافی مسائل جو ہیں وہ ان ایریاز کے دور کر سکتے ہیں اس کے لیے کہتا ہے جو ملٹری ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ جو آپریشن عزب عزب جو انہوں نے کیا تھا اس کے اندر جتنی بھی لوپ ہول تھے ان کو ختم کیا جائے اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں وہاں پہ بڑھائی جائیں اس کے لیے کہتا ہے کہ لوکل کو انوالو کیا جا سکتا ہے پلیسی فارمولیشن کی جا سکتی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ٹیکٹیک سینکس کو استعمال کر کے جو ایشوز ہیں وہاں پہ ان کو لوکل لیول پہ بھی حال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا اڈیسٹی آف ہوب ٹھیک ہے اڈیسٹی ہوتا ہے جی آپ کے اندر جو ہے وہ پاور ہے کہ آپ رسک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ عرشن ندیم کا جو جنگنی ہے نا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اپٹیمزم امید کبھی نہ چھوڑو ایون آپ کے زندگی میں بے شک سی آف ہوپ لیسٹنس آ جائے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں ناومیدی آ جائے کہ آپ گم جائیں اس ناومیدی میں اس کے باوجود کہتا ہے کہ آپ نے امید نہیں چھوڑنی جس طرح عرشن ندیم جو ہے بات کرتے ہیں کہ عرشن ندیم اولمپک گورڈ میڈلس بن گئے ہیں ایٹ اگسٹ دو ہزار چوبیس کو پاکستان کے لئے گورڈ میڈل لے کے آئے ایز آرثریٹک ان کی سکسس جو ہے اسے آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور ایک امید ہے پاکستان کے اندر یہ جو ایک کوس اور ڈسپیرنس دیکھنے کو مل رہی تھی عرشن ندیم کی سکسس سے یہ ٹوٹی ہوئی دکھائی دی اور اس کے علاوہ اس کی جو وکٹری ہے اولمپکس جو لائن ریکارڈ اس نے بنایا ہے دنیا خاص طور پر ساؤت ایشیا کی اندر ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوکل بندے کا اتنی بڑی سٹیج پہ آکے جو ہے وہ گورڈ میڈل کا جیتنا اور ملک پاکستان کا نام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کو روشن کرنا ٹھیک ہو گیا اچھا جی کہتا ہے کہ اللہ ایک ٹیم سپورٹ کہتا ہے کہ اس طرح ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں سپورٹ کرتا ہر بندہ دوسرے کو تو یہاں پہ کہتا ہے جو ولائن تھرو میں ایک انڈیویجول ہی انوال ہوتا ہے اور اس کی ایک پرسنل طور پہ ایک گلوبل پارٹی سپیشن دیکھنے کو ملی اور ارشد ندیم جو ہیں اس میں کامیاب رہے ٹھیک ہے ارشد کی جو اچیومنٹ ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو چاہے آپ کی فیملی کی کوئی لگیسی بھی نہ ہو آپ کو سپورٹ بھی نہ کرے اس کے باوجود بھی آپ جو ہے ایک اچھا کارنامہ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود ڈٹے رہنا ہے نا امید نہیں ہونا ٹھیک ہے جنرنی فرام ہوپ لیس ٹو ٹریمف کہتا ہے کہ ارشد ندیم نے جتنی بھی فیزیکل ان کے پاس امرس ٹیکل آئی ٹھیک ہے مطلب ان کو جو رکارٹیں تھی ان کو آورکم کیا ٹھیک ہے اور جیوگرافیکل جو ڈس ایڈونٹیج ہے اس کے باوجود اس طرح مطلب کہ فیسیلٹیز نہ ہونے کے باوجود جتنے بھی سوشائٹل آرڈ تھے ان کو آورکم کر کے وہ اچھا جو ہے واقعستان کا ایک امیج بحال کرنے میں جو ہے اس نے رول ادا کیا ہے اور اس کی ہسٹری سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی جو قوت ایرادی ہو اور ثابت قدمی ہو تو بیٹا وہ کوئی بھی کاؤنٹر نیریٹیو جو ہے اس کو ختم کر کے سکسس اچیو کر سکتا ہے اس کے بعد ہے فاؤنڈیشن آف پرسنل اینڈ سوسائٹل ٹرانسفارمیشن ارشہ جو ہے آپ کہتا ہے کہ اس کی سکسس ہے اس کی فیملی اس کے کوچیز اور تمام جو لوگ ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور کہتا ہے کہ پرسنل ایک چینج سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملا آپ جانتے ہیں اس کو پیسے سے بھی نوازا جا رہا ہے اور سال سال ارشن ندیم کے لیے کافی سٹیڈیم کے اندر یہ گیم جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ ارشن ندیم صاحب اس میں ٹرین کریں گے ٹھیک ہے تو کہتا ہے یہ ساری جو ایفرٹس ہیں اتنے سسٹیمک ایشوز ہیں اس کے باوجود بھی انڈیوجول کی ایفرٹس جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں تو کہتا ہے کہ رول آف فیملی انڈیوجول ایفرٹ ان کی جو سکسس ہے کہتا ہے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ایک بندے کی زندگی میں ایک ایز اپرسنل اس کی فیملی کی سپورٹ ہو تو وہ ایکسٹرا آرڈنری گول جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹیبل انوائرمنٹ کے باوجود خطرناک انوائرمنٹ کے باوجود ارشن دیم کا لو انکم سے ہائر انکم میں آنا ایک بہت بڑی جو ہے وہ اچیو منٹ ہے ٹھیک ہے تو ایز ایتھلیٹ اور کیٹیچوڈ بڑا پاسٹیو ہے جب ان سے پوچھا گیا ری چوپڑا کے بارے میں جو انڈیا سے کھیل رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بھی ان کی بیو جو تھے وہ اچھے تھے ٹھیک ہے پرسنل وہ کمپیٹیشن میں کہتا ہے کہ وہ اپنا پرسنل کمپیٹیشن میں فوکس کر رہے تھے دشمنوں پر وہ فوکس نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے جیتنے کے باوجود بھی ان کے اندر جو ہے وہ ایک یومیلٹی جو ہے عادث پر دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے سوشل رسپونسیبل جو ہے انہوں نے سوشل رسپونسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ایزا اتھلیٹ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایزا رول مارڈل پیش کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ ریل جیس ان کا جو بیگراؤنڈ ہے اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ہارڈ ورک نہیں کیا کہتا ہے وہ ریل جیس بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہارڈ ورک بھی کیا ہے فین آٹیسیزم کا مطلب ہوتا ہے جو قسمت میں مل جائے گا تو کہتا ہے کہ وہ صرف بیٹھا نہیں رہا ریل جیس لی اس نے منت بھی کی ہے اس کے بعد اب وہ جیت گیا ہے تو سبر سے اس نے کام لیا شکر گزاری اس کے اندر نظر آتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس کی جو پرسنل سٹریندھ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹریمزم میں نہیں پڑھا بلکہ اس نے جو ہے وہ ایک سپورٹ مینشیپ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا پرشن عدیم کا اولمپکس گیم کے اندر جیتنا ایک پروفاؤن مومنٹ ہے پاکستان کی نیشن کے لیے پرائیڈ ہے انسپائریشن ہے اور لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چلنجنگ انوائرمنٹ میں بھی ایک ہوپ کی چمک جو ہے وہ نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہے ان کی سٹوری سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی دیرمنیشن کا مظاہرہ کرنا ہے یونٹی لانے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا اپینین ہے ریمپنٹ ڈیسیٹ ڈیسیٹ کا مطلب بتا ہے دوکہ ریمپنٹ کا مطلب بڑھتا جا رہا ہے کہتا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے دوکہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو اپنا سسٹم ہے اس کو اور ہال کا مطلب ہے ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو ہوگی سوری تھوڑی ڈیسٹربینس آگئی تھی کہ آپ نے اگر اپنے ملک پاکستان سے دوکہ ختم کرنا ہے جھوٹ ختم کرنا ہے تو اپنے سسٹم کو ری ایویلویٹ کرنا ہوگا جتنا بھی ہمارے کلچر میں یہ فراد آگیا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے لیے ایک بیلنس جو ہے وہ قائم کرنا ہے گورنمنٹ اور سٹیزن کے درمیان ٹھیک ہے اس کو لے کے جی پاکستان میں ری ایمپٹ کا مطلب ہے بڑھتا ہوا ڈسیٹ کا مطلب دوکہ ٹھیک ہے تو پری ویسیونیس آگڈ ڈسیٹ پری ویسیونیس کا مطلب پھیلا ہوا ہے پاکستان کے اندر دوکہ معاشرے کے اندر اور ہمیں ری فارمز لانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو دوکہ ہے ڈسیٹ ہے یہ ڈیپلی پاکستان کے معاشرے میں انگرینڈ ہے اور اس کے علاوہ آ لیول چاہے پلوٹیکل لیڈر ہوں چاہے عام آدمی ہوں آپ کو دوکہ دیتے ہوئے جو ہے وہ سوچے گا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کہتا ہے پرومیس بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن ان کو پورا کرنے میں یہ نکام دکھائی دیتے ہیں اپنی کمیٹمنٹس کو توڑ دیتے ہیں پرومیس ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسترسٹ اور جو انیفیشنسیز ہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ڈیفرینڈ لیڈرز آئے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن بعد میں جو ایکچل ان کا ورک ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی اسی طرح جو عام لوگ ہیں وہ بھی فراد کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو کہتا ہے جب تک گورنمنٹ جو ہے اپنے پرومیس پورے نہیں کریں گی خاص طور پر ایکونومی کو ٹھیک کرنے کے اور اس کے علاوہ ایکونومی جو ایکویلٹی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن ہے روپے کی پیسے کی تب تک کہتا ہے کہ خوشحال ملک نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہیں وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کے اندر بھی انٹیگریٹی لانے کی ضرورت ہے سوشل سیکیورٹی سسٹم جو ہے اس کے اندر ایکویلٹی جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے اور ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہیں لائز جھوڑ پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ڈس آنیسٹی ہے اور لوگ جو ہیں وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی پریکٹسز کرتے ہیں جو کہ مس لیڈنگ ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں انیسیسری جو وعدیں ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے اور ساتھ اس سے کہتا ہے کہ جو کلائنٹس ہیں اس پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے جس طرح پاکستان سے اگر کوئی چیزیں بار ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اگر بیچ میں داندلی کر دی جائے کہ ایک نمبر جو چاول ہے وہ کہہ کہ دو نمبر بے دیا جائے تو پھر کلائنٹس بھی آپ پہ انٹرسٹ نہیں کرے گا ان ایفیشنسیز اور جو ڈس انیسٹ پریکٹسیز ہیں کلائنٹس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارا جو جوڈیوشیل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ان ریزالڈ کیس پڑے ہیں جھوٹے کیس پڑے ہیں ٹھیک ہے اور بیک لاگ کا مطلب ہوتا ہے یہ جوڈیوشیل سسٹم ہمارا اس کے اندر ایک دیر پڑا ہوا ہے کیسز کا قریبا ٹو پوائنٹ فائی ملین کیس ہیں تو جو ججز ہیں ان کو اپنا سارا ٹائم جو ہے ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے ان جوٹو کیسوں کو ریزالڈ کرنے کے لیے اور اس طرح کی جو انیفیشنسیز ہیں وہ منجمنٹ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ کانسیکوینس آف ڈسیٹ ٹھیک ہے ٹرس ڈیفیسیٹ پیدا ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے پرومیسز کو فل نہ کرنے میں جو ہیں وہ نکام دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے ٹرس ڈیفیسیٹ مزید بڑھتا جا رہا ہے ڈومیسٹک اور جو انٹرنیشنل ڈیلنگز ہیں وہ دونوں فیکٹ ہوتی ہیں گھرک لیول پہ بھی پاکستان کی اندرونی بھی اور پاکستان کی برونی جو ریلیشنز ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے سے فراڈ کرنے سے فیکٹ ہوتی ہیں جس طرح اب ایک کمپنی جو ہے وہ فارن کنٹری سے پاکستان میں آتی ہے اور اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کرپشن نہیں کریں گے پلٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ مٹین رکھیں گے لیکن اگر اس طرح کے مسائل جب وہ کمپنیاں یہاں پہ دیکھیں گی تو وہ یہاں پہ آئیں گی نہیں تو ملک چھوڑ کے ان کو جانا پڑے گا جس طرح پاکستان کے اندر آج کل انٹرنیٹ کی سروس سلوڈاؤن ہونے کی وجہ سے کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں سے باہر جا رہی ہیں ٹھیک ہے پرو لانگ جو پاکستان کے اندر مقدمے چلتے ہیں ان ایفیشنسیز جو ہیں فارن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے جس سے پاکستان میں ایکونومک جو پروگریس ہے وہ بہت زیادہ سلوڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکنالوجی کو انٹرگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے منجمنٹ سسٹم ہیں اس کے اندر سخت ایمپلیمنٹیشن کر کے ٹکنالوجی کا استعمال کر کے جو ڈیشیل جو پروسیس ہے اس کو سٹریم لائن میں لائے جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جتنے بھی ہمارے کلچر کے اندر ڈو ڈیپ روٹیڈ ڈسیٹس ہیں سو جی ٹکنالوجی جو ہے اس کو انوال کر کے اپنی کلچر کے اندر جو ڈو ڈیپ روٹیڈ ایولز ہیں ان کو ختم کر کے آپ ہی جو دھوکہ دہی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو اپنا سسٹم ہے اس کو ریویلویٹ کرنا ہوگا اور سچ جو ہے ان کا جو جسٹس ہے وہ پروائیڈ کر کے معاشرے کے اندر ٹرسٹ جو ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا اس کے لئے تمام پولیٹیشن ججیز لائرز بزنس مین جو ہیں وہ کمیٹیڈ ہو جائیں کہ انہوں نے جی جتنا بھی جھوٹے کیسز ہیں جتنا بھی ایک ڈیفیشنٹ ہے ٹرسٹ کی اس کو ختم کرنا ہے اور جو معاشرہ ہے اس کے درمیان ایک جو سج ہے اس کو بحال کرنا ہے سو جی اس کے لئے ایک بیلنس ریلیشنشپ گورنمنٹ اور سیٹیزن جو ہے ان کے درمیان بحال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جتنی بھی کمیٹمنٹس ہیں جب وہ پوری ہوں گی تو سیٹیزنز کا جو اعتماد ہے وہ گورنمنٹ پہ بحال ہو جائے گا اس کے لئے جی افیکٹیو وے میں جو سٹکچرز ہے اس کو دوبارہ ری ایویلویٹ کیا جائے اس کو دوبارہ جو ہے رینویٹ کیا جائے تاکہ کلچرل شفٹ کے ذریعے ٹکنیلوجی کا استعمال کر کے انٹیگریٹی اور جو ٹروت فولنیس ہے وہ پاکستانی معاشرے میں لائے جا سکے اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پہ ہے ریسی پی فار ڈیزاسٹر سید صداد کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو سیول سرونٹ ہے وہ بناتے ہیں پلیسیز اور اس پلیسیز کا جو امپیکٹ ہے وہ پڑتا ہے بے شمار لوگوں پہ ٹھیک ہے تو سیول سرونٹس کو ڈیرنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسی پلیسیز بنائیں جس کا افیکٹ پاسٹیو ہو نیگٹیو نہ ہو ٹھیک ہے پاکستان میں جو پلیسی میکنگ ہے جو سیول سرونٹس بناتے ہیں اس کے اوپر یہ تنقید کریں گے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ حاصل طور پہ پاکستان میں جو ٹکنالوجیکل پلیسیز ہیں جس طرح ایک اچانک سے پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے انکنسسٹنٹ پلیسی کی وجہ سے پاکستان میں جو ٹکنالوجی کے اندر ایرائٹک ہوتا ہے رینڈم لی بجلی آپ جانتے ہیں چلی جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سرورس جو ہے اس کو سلو کیا گیا ٹھیک ہے سرورنس پریکٹس جس طرح فائر وال ہے اس کو لانے کے لیے انٹرنیٹ ریسٹکشن دیکھنے کو ملی ہے کبھی ٹویٹر جو ہے جس کو ہم اب ایکس کہتے ہیں اس کو بین کر دیا جاتا ہے یہ جو پلیسیز ہیں کہتا ہے کہ اس میں ریشنیلٹی کا استعمال نہیں کیا جا رہا اس سے پبلک جو ہے بڑے لیول پر ایفیکٹ ہو رہی ہے خاص طور پر جو آن لائن بزنس کرتے ہیں وہ ان پلیسیز کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتی ہیں اور کافی لوگ پھر اتجاج کرنے کے لیے بہار سڑکوں پر بھی آتے ہیں ایفیشنسی اور جو ڈسیپلن ہیں وہ لانے کی ضرورت ہے خاص طور پر جتنے بھی بیروکریٹس پلیسیز بناتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ ملینز آف پیپل پر جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پاسٹ میں بھی جو پلیسیز کی وجہ سے جو سوشل میڈیا ہے پلیٹ فارم ان کو بین کیا گیا فیبری دوہزار اٹھارہ میں یوٹیوب دو دنوں تک بند رہی دوہزار دس میں یہ جو آپ کے سوشل میڈیا ہے یہ سات دن تک بند رہا سبتمبر دوہزار بارہ میں تین سال تک جو ہے وہ بند رہی جی آپ کی یوٹیوب تو ڈیفرینٹ آپ جانتے ہیں جب یہ جو الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر فیبری ایٹ کو دوہزار چوبیس میں بھی جو ٹویٹر ہے اس پہ بین کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو پلیسیز ہیں کہتا ہے کہ ان کو ہمیں جو بھی بندہ پلیسیز کو فارم کرتا ہے اس کو بڑے ہی ریشنل وے کے ساتھ پلیسی ایوییڈ کرنی چاہیے تاکہ اس کا جو ایمپلیمنٹیشن میں جو پرابلم ہے وہ نہ آئی ٹھیک ہے اس کے لئے گورننس جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہتا ہے کہ جو سیول سرونٹ ہے نا اس کو بومر انکل بھی کہتے ہیں کہ جو سینئر سیول سرونٹ ہیں ان کو بومرز انکل کہتے ہیں اور ان کی جو کہتا ہے کہ آتھارٹی ہے اور ان کی جو پلیسی ہیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یوج لیول پہ ایمپیکٹ ڈالتی ہیں اور اس کے لئے کہتا ہے کہ ایسی پلیسیز بنائی جائیں جس میں جو سینئر اوفیشلز ہیں جو کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں ان کا جو انکلائنیشن ہے جو ان کا مائنڈ ہے وہ ایک کنٹیمپریری جو آج کر ایشو چل رہے ہیں کرنٹ اس کے مطابق ہونا چاہیے اور ایسی پلیسی ہو جو کہ اڈابٹیبل ہو اور یوزفل ہو اور جو ان یوزلیس پلیسیز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور انفارچنیٹلی پاکستان کے اندر جو سیوٹین گریڈ کے آفیسر ہوتی ہیں وہ پلیسی میکنگ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ان کی سمری جو ہے وہ آگے بیجی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر جا کے کہتا ہے وہ پلیسی جو ہے وہ چلتی ہے جس میں پلیٹیکل اور ملٹری ریڈر جو ہیں وہ بھی انوال ہوتے ہیں اور ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس میں سائیکو فینسی کا مطلب ہے کہ خوش آمد کی جاتی ہے ایکسپرٹیز کو نہیں دیکھا جاتا یہ جو پروسیس ہے اس سے جو فلیٹر کی جاتی ہے تو فلیٹر مین کے لوگوں کو جو ہے بیٹی مٹی باتیں کر کے جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں بڑے افسر ہوتے ہیں ان کو جی بتا دیا جاتا ہے جس سے کہتا ہے کہ وہ پبلک نیڈ جو ایکچول اڈریس ہونے چاہیے تھی اس پلیسی میں وہ نہیں ہو پاتی ینگ سیول سرونٹ جو ہیں کوالیفکیشن کے باوجود ان کا جو ورک ہے ایزا پیپر پوشر ہے اور وہ جسٹ سسٹم کے اندر جو یہ فلیٹری ہے یہ جو خوش آمد ہے یہ کر کے پلیسی جو ہیں ان پر سائن کر دیا جاتا ہے اور ایک لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر پبلک جو ہے اس کا ٹرسٹ جو ہے گورنمنٹ پر کم ہوتا جا رہا ہے ٹکنالوجی کی جو بھی پلیسی لائے گئی جس میں سرویلینس کو میکنزم کو بہتر کرنے کے لیے جو فائر وال لائے گئی ہے اس سے ڈیجیٹل سروس لو یہ ہے اور کافی لوگ جو ہیں بڑے لیول پر افیکٹ ہوئے ہیں اس کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں جتنی بھی پلیسیز آئیں ان کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کی جو انز اینڈ آؤٹس ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو اس کا نقصان نہ ہو اس کے لیے کمپریہنسیو ابرحال کا مطلب ہے کہ نیا سسٹم بنایا جائے کہ پلیسی میکنگ پروسیس جو ہے اس کی ساری جو ایشوز ہیں جو اس کے اندرین ایفیشنسیز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے اور جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کو بحال کیا جائے وہ تب ہی ہوگا اگر پاسٹی پلیسی ہو اور اس کی امپلیمنٹیسن سے پبلک کو ریلیف ملے پبلک کو نقصان نہ ہو اس کے لیے ایک بیلنس اپروچ اپلائی کی جائے جتنے بھی ہمارے پبلک اور جو ہمارے بڑے بیروکریٹ ہیں پارفور لوگ ہیں ان کے درمیان گیپ ختم کرنا ہوگا اور اس طرح جو لوگوں کی نیڈز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے جب پلیسیز بنائی جائیں گی تو جتنا بھی یہ ڈیزاسٹر ہے جو پاکستان میں آیا ہوا ہے ایسی پلیسیز کی وجہ سے جو کہ توائیاں کرتی ہیں تو کہتا ہے جب آپ افیکٹیو پلیسیز بنائیں گے تو پھر ڈیزاسٹر نہیں آئے گا پھر کنسٹرکشن جو ہے وہ معاشرے میں دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے تو یہ تھے جی اپینین ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈسٹرمینس بھی ہو گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہیں منڈے سے کل سے جو ہے وہ سپتمبر کی سٹارٹ کرنے والے ہیں آج کی جو اپینین ہے جو اپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں باقی انشاءاللہ ہم جو ہیں کل سے جو ہیں وہ پراپرلی سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ